بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ محمد مہاہ وآہلہ میرے ناظرین امید ہیں آپ کے رئیسے ہوں اللہ تعالی شانہ ہوں آپ کو خوش و خودم رکھیں میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہیں مدینہ منورہ میں تفانی بارشیں اور مکہ مکرمہ میں بھی یہ زہمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں مدینہ کے بارے میں اور مکہ مکرمہ کے بارے میں معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ پر اللہ کا عذاب آگیا ہے اللہ معافرمائے اللہ معافرمائے ایسی باتیں اپنے موں سے نہیں نکالنی چاہیے مکہ اور مدینہ دو شہر ایسے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں ہیں وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آسکتا خصوصا مدینہ منورہ جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارام فرمارے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں پر اللہ کی کتنی رحمت نادل ہوتی ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہاں پر نعوذ باللہ اللہ معافرمائے کہ وہاں پر زہمت ہے ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت بڑی خوش خبری کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مکہ اور مدینہ میں جب بارشیں پڑھیں گی تاب ہی تو پوری دنیا پر یہ بات معلوم ہوگی کہ یعنی بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ کس چیز کی طرف بڑی خوش خبری کی طرف اشارہ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ وہاں پر زہمت ہے اللہ معافرمائے اور اللہ کا عذاب ہے یہ بالکل یعنی کہ صحیح بات نہیں ہے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اللہ نے ان دونوں شہروں کی حفاظت کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں اللہ کیسے وہاں پر اپنا عذاب بھیج سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو شہر ہے مکہ اور اس کے نبی کا جو شہر ہے مدینہ یہ محفوظ ترین شہر ہیں تو جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو گفتگو کرتے ہوئے ان باتوں کا خیار رکھنا چاہیے مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہ اللہ کی رحمت ہے یہ زحمت نہیں ہے یہ اتنے محفوظ ترین شہر ہیں یہاں پر تو دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی دجال کا فتنہ داخل ہو سکے گا دجال سارے دنیا میں جائے گا پوری دنیا میں پھرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ بائیں یہاں پر داخل نہیں ہو سکتی تو مکہ اور مدینہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عدب کو ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے کتابوں کے اندر مختلف واقعات ہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور بزرگوں کی زبانی بھی سنا تھا کہ ایک شخص جو ہے عمرے پر گیا عمرے پر جانے کے بعد وہ مدینہ منورہ چلا گیا وہاں جا کر روزہ رسول کی زیارت کی اور مدینہ کے جو بزار ہیں وہاں بھی وہ پھیرا رات کو جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتل میں ٹھہرا اور گفتگو کی تو لوگوں نے گوچھا کہ بتاؤں مدینہ منورہ کیسا لگا پہلی دفعہ مدینہ ہو گیا تھا تو اس نے کہا تو میں نے وہاں پر ناشتہ کیا اور دہی کھایا وہاں پر تو وہ مدینہ کا دہی کھٹا تھا یہ بات اس نے کی تو رات کو وہ سو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو اس شخص کو زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے مدینہ کا دہی کھٹا لگتا ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے صبح جب وہ بیدار ہوا تو بڑا پریشان ہوا تو علامات سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ بات کیوں کی مدینہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی تمہاری لہذا تم واپس چلے جاؤ پھر اس نے توبہ استغفار کی مدینہ منورہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا اللہ معاف فرمایا لمعانی استعمال کر سکتا تو یہ زہمت نہیں ہے یہ رحمت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بارشیں طفانی بارشیں مکہ اور مدینہ میں آنا یہ اس کی طرف اشارہ ہے بہت بڑی خوشخبری کے طرف اشارہ ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے طفانی بارشیں اور یعنی سیلاب اور آندھیاں آئیں گی اگر آپ دیکھتے ہیں مکہ اور مدینہ کے اندر ایسے بارشیں آنا پوری دنیا میں اس کا چرچہ ہو گیا ہے اور یہ حجت پوری ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہیں اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو یہ بارشیں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی اللہ کی طرف سے نشانی پوری ہونے والی ہے اور خوش خبری آنے والی ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بارشیں ہوں گی دنیا میں طفانی بارشیں ہوں گی یہ مکہ اور مدینہ میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے ایسی بارشیں کم ہی ہوتی ہیں یہ حجتیں پوری ہو رہی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھا گی ہوگی ان دوستوں سے میری گزارش ہے جو ویڈیو بناتے ہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں الفاظ کا چناؤ بھی بہت احتیاط سے کریں اللہ رب العالمین ہمیں مکہ اور مدینہ کا احترام نصیب فرمائے اور حرمین شریفین کی دیارت نصیب فرمائے اور وہاں پر ہمیں جانے کی توفیق کی اطاف فرمائے زیارات کی توفیق اطاف فرمائے تو ویڈیو کا اگر شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا لائک بھی کرنا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام